نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں سب سے بڑا بدہ میں ہوں آپ کے ساتھ راحل راجفو سرکار کا بلڈوزر نیم کے تحت چل رہا ہے سپریم کورٹ میں تاہر حرف ڈرامے سے بھی سرکار نے حساب کر دیا لیکن وپکش بلڈوزر کو لے کر لگاتار سوال کر رہا ہے سماجوادی پارٹی کے دگچ لیتا شپکو رحمان برک نے ناصر بلڈوزر کی کاروائی کو ہندو مسلمان میں باگ دیا بلکہ سی ام یوگی پر بھی سیدھے سیدھے حملہ بولا ان کے بیان سے صاف ہے کہ وہ مسلمانوں کو ڈراب ہی رہے ہیں برک کے اٹھائے سوال کی ٹائمنگ پر بھی غور کیجئے سماجوادی پارٹی کی ساکھ کے سوال والی دو سیٹے آزمگڑ اور رامپور میں اپچناو ہے ایسے میں سوال اٹھتا ہے بلڈوزر موڈل کے مذہب پر آخر گھواسان کیوں اپچناو کے لیے برک کی کیا یہ بھڑکاؤ پولٹکس ہے پیلے پنجے پر لال سوال آخر کیوں کانون کے دائرے میں چل رہا ہے بلڈوزر پر آخر سوال کیوں اٹھایا چاہ رہا ہے ماحول چناوے اسے لیے بیان تشری کرار والا ہے انہی سوالوں کے ساتھ میں مانوں سے کریں گے چرچہ لیکن اس سے پہلے ایک ریپورٹ میری دوزر تو صرف گڑھانے دھمکانے کے لیے مسلمانوں کو اور ان کے ساتھ نائنساسی کرنا نگے کے لیے یہ کام ہونا ہے ایس پی کے نامچین نیتا یہی نہیں رکھے انہوں نے سرکار کی پالیسی پر ہی سوال اٹھا دیا جو چیف ملڈوزر ہیں یوگی جی کیا وہ بلڈوزر کا استعمال سب پر کریں گے تو یہ اس سے ان کی دوری پالیسی دوری ذہنیت کا پتہ کرتا ہے رامپور اور آزم گڑھو چناؤں کے بیچ برک اس بیان کا مقصد کسی سے چھپا نہیں ہے ہندو مسلمان کے پولرائزیشن کے بہانے مسلم ووٹس کو ڈرانے کا کام کر رہے ہیں سنبیدھان کے دائرے نہیں ہو رہا سرکار نے کہا دے سنبیدھان کے دائرے میں ہو رہا اگر انہیں لگتا سنبیدھان کے دائرے نہیں ہو نیالے میں جائیں گے اپنا پچھ رکھیں گے لیکن دھنباز دوں گا میں اپنے یوگی عادت ناجی کو جو سنبیدھان میں دائرے میں رہ کر اور آج کے دن میں ان مافیا اور دیش کے دست گرد پہرانے والے ان کے خلاف کروئی کرنا اب ذرا جمعیت علیمہ ہند کے دائرے آجکہ پر سرکار کا جواب بھی جان لیجیے جمعیت علیمہ ہند کے عارف غلط اور بے بنیاد ہیں اس معاملے میں کوئی بھی پرباوت پکشکورٹ میں نہیں آیا جمعیت کی آجکہ کے ترتھے بھرامک اور غلط ہیں غلط نیت سے کاربائی کو دوسرا رنگ دینی کی کوشش کی جا رہی ہے کاربائی سمدھائے یا سمپردھائے بشش کی خلاف نہیں ہے دنگائیوں پر خانون کے مطابق سی آر پی سی اور آئی پی سی کے تحت کاربائی کی جا رہی ہے لہٰذا جمعیت علیمہ ہند کی آجکہ جرمانے کے ساتھ خارج کی جائے ہمام ایسے لوگ ہیں جن کے خلاف پرشاسن کرکی کی تیاری کر رہا ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا پولٹیکل کنکشن ہے یا کسی سنگٹھن یا سنسطہ سے جڑے ہوئے ہیں ان کے خلاف پریاس کیا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے کرکی کی کاربائی ہو پولیس نے کئی ساپے ماری کی ہیں جس نے حیاء جفر حاسمی کے قریبی بیلڈر حازی وسیب کے کچھ قریبیوں کو اٹھایا ہے پولیس نے ابھی تک ٹوٹل اٹھاون لوگوں کی گرفتاری کی ہے پریانگراج کے اٹالا میں دس جن کو زمے کے نماز کے بعد ہوئی ہنسہ کے معاملے میں آروپیوں پر شکنجا دھیرے دھیرے کس رہا ہے تمام ستانوے آروپیوں کی گرفتاری ہوئی یوپی سرکار کے حلف نامے کے بعد سپریم کورٹ نے اس معاملے میں کاربائی پر اوکس انکار کرتے ہوئے اوتر پردیش سرکار سے جواب بانگا تھا بہرحال گھروں کو بلوزر سے زمیدوز کر سرکار نے بوالیوں کو سیدھا سندیش دیا ہے بلوہ کرنے والوں کو بخشیں گے نہیں ٹیم نیوز اسٹے اور ہمارے ساتھ مہمان جڑ چکے ہیں سب سے پہلے پرچے کروا تھے دنیش سنگھ پروکتہ بی جے پی محمد فرحان پروکتہ اے آئی ایم آئی ایم انکی سنگھ سیر ورش پترکار ہمارے ساتھ جڑے ہیں بھون جوشی جی پروکتہ سماجوادی پارٹی ہمارے ساتھ جڑے ہیں آپ چاروں مہمانوں کا سب سے بڑا مدہ میں سباغت ہے بھون جوشی جی بھرک صاحب کو کیوں لگتا ہے کہ بلوزر والی کاروائی کے والے مسلمانوں پر ہو رہی ہے آخر یہ دہری پالسی کیوں بتا رہے ہیں بھرک صاحب کیا یہ سبھی سماجوادیوں کو لگ رہا ہے آروپی تو آروپی ہوتا ہے غیر قانونی کام تو غیر قانونی ہوتا ہے اگر سمیدان کے دائرے میں رہ کر کاروائی ہو رہی ہے تو اس میں ہندو مسلمان کیوں کیسے کہ سکتے ہیں یہ ہیٹ پالٹکس سے اور کسی جاند وشیش اور دھن وشیش پر ہی کاروائی ہو رہی ہے لیسٹ اٹھا کر آپ نے دیکھی کہ بلوزر کی کاروائی کس طریقے سے ہو رہی ہے اور کن کن پر ہو رہی ہے آپ میرے بودھی کا آگلہ نا کیسے کہتے ہیں چھوڑ دیجے اسے چھوڑ دیجے میرے سوال کا جواب دیجے راکھوں جی میں اتنا کہنا چاہتا ہوں بیٹ پالٹکس کیسے کہتے ہیں وہ سمجھانے کوشش کرتا ہوں جب آپ اپنے بیروزیوں کو بیروزی راندے کی نہ مانکہ ان کو ستروں کی طرح ٹریٹمنٹ کرنے لگتے ہیں جو اسے بیٹ پالٹکس کہتے ہیں پہلے دی ایک پرمپرہ ہوتی تھی چاہے ہیں بہتی جنتہ پارٹی کے اٹھن بیانی بات پہی ہو ہندرہ گاردی جی ہو راجیو گاردی ہو اپنے بیروزی مانمی اکھلے سیادو جی کے بیوار کے بارے میں آپ نائے گئے تو اچھا ہے مانمی اکھلے سیادو اپنے بیروزیوں سے ملتے ہیں چرجہ کرتے ہیں لیکن کبھی کسی کے پرتی دفرت کا پاؤ نہیں لگتے ہیں یہ بھارتی جلتہ پارٹی کی پرمپرہ ہے نیمی جلتہ پارٹی کو چھوڑ دیا تھا اس لئے میں سوچا کہ آپ بھول دیتے ہیں اس میں الگ میں آپ کو بتایا جاتا ہوں مانگی ملان سنگ جی سے سنٹر میں تھے اس میں مانگی ملان سنگ جی اٹنجی سے بلتے تھے سبھی لوگوں سے بلتے تھے ایک اچھا باتہ ہونے دیشتے تھے یہ تو سپریم کورٹ نے بھی پوچھا لہا پنامہ تو سرکار نے بھی داخل کر دیا کہ سمیدان کے دائرے میں کاروائی ہو رہی ہے پھر بھی اس پر سوال اٹھانا جائز کا ہے ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا بجی پی پروکتہ سے سمجھتے ہیں ان کی پالسی ہمیں نہیں سمجھ با رہی ہے بتانا کیا چاہ رہا ہے سماجوادی دینیشو سنگ جی کہ دوہری پالسی ہے اور ہندو مسلمان کاروائی اس سے لے کر انہیں یہ نہیں پتا کہ بکرو کان کے بات کیا ہوا کہ جب بھی کاروائی آتنکوادیوں پر ہوتی ہے تو بیٹ میں درد سماجوادیوں پر ہوتی ہے گجر جگل بندی ہیں دونوں لوگوں کی اب اس معاملے میں سربوچنیانے بھی یہ تھی جمعیت اولینا ہند گئی تھی سربوچنیانے میں سربوچنیانے نے پوچھا تھا جو بھی سرکار سے کہ جو یہ کاروائی ہو رہی ہے کیا پھر سنگت ہو رہی ہے تو سرکار نے بتایا کہ جو کاروائی ہو رہی ہے پھر سنگت ہو رہی ہے دنگائیوں کی اپدریوں کی کوئی جاپ ہوتی ہے کیا ہوتی ہے سربوچنیانے کے نظریت سے سماجوادی سماجوادی پارٹی کہیں کہ دنگائی ان کے کاروائی کرتا ہے یہ کہیں اس کو کہیں ورکسائے سماجوادی پارٹی کے جو میتا یہاں بیٹی ہیں وہ کہیں اس چیز کو ایسے کسی بیت کے خلاب کاروائی ہوئی ہو جو دنگے کا آروپی نہ ہو ان لیگر طریقے سے انہوں نے کوئی کشکسن نہیں کیا ہے اور آوائید اس طرح سے کاروائی ہو رہی ہے ایک نام بتایا نا کسی ایک کا نام بتایا لیکن آپ ٹی وی چینل پر بیٹھ کر اور اس طرح کی بکواس کریں گے اور اکتر پڑیس اور دیس کی جنتہ آپ کو سنیں گی مجھے نہیں لگتا ہے کہ سنیں گے اور سن بھی نہیں رہی ہے آج ہوگی سرکار نے کہا ہے کہ کاروائی چلتی رہی ہے چلتی رہ گی اور مانیس ترہوچ نیالی نے بھی گھرڈوجر کی کاروائی پر لوگ لگانے کی کوئی بات نہیں کی کہ ان کے پیٹھ میں سماغوائیوں کے پیٹھ میں تر دکھیں ہوتا ہے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے ٹھیک ہے محمد فرحان جی کبھی مسلمانوں کی نیتہ بن جاتے ہیں آزم خا صاحب کبھی شفیق الرحمان برک کبھی اسنی حسن کبھی اکلی شادہ خود بن جاتے ہیں سوال اس بات کو لے کر ہے کہ سمجھان کے حساب سے دیش چل رہا ہے سپریم کورٹ میں بھی علپ نامہ داخل کر لیا گیا ہے پھر یہ ہندو مسلمان کاروائی کو لے کر کیوں کیا جا رہا ہے کیا آپ کو بھی لگتا ہے جب برک صاحب کو لگتا ہے راہو جی آپ مجھے سن پا رہے ہیں آواز آ رہی ہے آپ بول سکتے ہیں اچھا راہو جی میں نے سب کو بڑے دھائر سے سنا میں دی آگرہ کرتا ہوں مجھے بھی لوگ سن لیں میں نے کسی کے معاملے میں اٹرک نہیں کیا یہ کہنا چاہوں گا کہ آج سماج ودی پارٹی مکھ بپکشی دل کے روپ میں ہے اتر پتیس میں ایک مضبوط بپکش ہے سماج ودی پارٹی کا دائت تو بلتا ہے کہ وہ ویدھان سبا کے اندر ایک وشیش سطر بنایا اس بہاں پر ویدھان سبا میں کھڑے ہو کر نیتا ویرودی دل اس بات تو کہیں کہ ہاں یہ مسلمانوں کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ سائی پھائی میں جتنی کوٹیا بنی ہے کسی کا نقصہ نہیں پاس سب آوائدیں سب ڈھا دی جائیں گی پہلی چیز دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں اگر یہ کاروائی کہ اول آوائد مرمان پر ہو رہی ہے تو میں سواگت کرتا ہوں اگر آوائد مرمان پر ہو رہی ہے مگر آوائد مرمان پر نہیں ہے ایک جاتی بیسیس یا ایک بیکٹی کو ٹارگٹ کر کے اگر یہ دھرم کو ٹارگٹ کر کر اگر یہ توڑا جا رہا ہے تو اس کی کڑے شفتوں نیندہ تو آپ بتا دیجے آپ کو لگتا کیا ہے ایک میٹھ میں مجھے بات کمپلیٹ کر لیں دیجئے آج الہاباد کے اندر کانپور کے اندر سہارمپور کے اندر تقریباً بارہ سے پندرہ لاکھ مکار ایسے ہیں آوائد ہیں جن کا انکروچمنٹ ہے روٹو پر انکروچمنٹ ہے دوسری جی آر ایس ایس کا کار رہا ہے الہاباد اور کانپور محمد پر آدھی آپ کو کریکٹ کرتا چلوں پریاغ راج نام لے دیجئے ہاں ہاں پریاغ راج کہہ رہا ہوں چلیے ٹھیک ہے میں پریاغ راج کہہ دے رہا ہوں پریاغ راج میں آر ایس ایس کا بشن دو پریشت کا اور بھارتی جنتا پارٹی کا کار رہا کا نقشہ نہیں ہے کیا بھارتی جنتا پارٹی کے پروکتہ یہ بتا سکتے ہیں کہ ہاں اگر اس کا نقشہ ہے میں انہیں سٹنٹ کیلی نیچے ٹھیک ہے تو جائیے لے کون جائیے آپ کڑا ہڑیے کیونکہ یہ دیش و سمجھان سے چلتا ہے ڈی بیٹ سے تو چلے گا نہیں ایسے آر او پر پرکتہ آر او پر سے چلے گا نہیں ٹھیک ہے اور بھی میمان ہیں فران صاحب اور بھی میمان ہیں ہمارے ساتھ بریش پترکار ہیں سر اترا ہی وقت دیں گے جتنا وقت ہمیں بھی ملا ہے اب اس سے زیادہ آپ کو تو دے نہیں دیں گی آپ سپریم گوڑ کی بات کیوں کرتے ہیں پھر آپ ایک طرف آوائد مرمان ہے اگر میں کہنا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں پروکتہ نہیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں کون سا ڈی ایم ہوں میں کسی پرادکرڑ کا عدیکاری ہوں میں کون ہوتا ہوں بتانے والا سر لیکن میں میں سوال تو اٹھا سکتا ہوں کہ کیا جی سی بی کی کاروائی انڈو مسلم ہو رہی ہے وہ آپ کے ذہن میں ہے اگر آپ دیکھیں آپ چھوڑیے میری نقش پکشنا پر آپ پر تو مروسہ ہی نہیں کرتے کوئی سماج وادی پارٹی کہتی ہے بی جی پی کا بی ٹیم بی جی پی کہتی ہے آپ تو ان کے ساتھ ہے بی پکشی دل ہیں آپ اکلینش پر سوال اٹھائیں گے تو آپ بی جی پی کے ساتھ چھوڑ دیجئے سر اپنی نقش پکشنا دیکھئے ہماری چھوڑ دیجئے اب ہم ٹھیک ہے ان کے سنگ سر دو چیزیں ہیں بلڈوزر کاروائی پر مسلمانوں پر کاروائی ہو رہی ہے اور ایک چیز رامپور اور اس کے علامہ آزمگر اپچناؤ کے بیچ یہ سوال آخر برک صاحب کیا کہنا چاہ رہے دیکھیں راول ایک چیز تو بہت صاف ہے کہ جس طرح سے ابھی چھاتروں یوہوں نے وہ کیا آگزنی کی اس میں یوپی ایک کمال کا اسٹیٹ تھا کہ سب سے جاندہ ایفیکٹیٹ نمبر کے حساب سے یہاں کے یوہ تھے اس سکیم کو لکھے جو گورنمنٹ کی سکیم تھی لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیہار دھو دھو کر کے جلنے لگا بیہار میں ریل کے پوری طرح سے ٹائٹرینے جلائی گئی لیکن وہ میکنیچیوڈ یوپی پہ نہیں رہا یوپی میں لائنڈ آرڈر پوری طرح سے کنٹرول کیا گیا تو شاید یہ اسی طرح کا میسے جس تھا کہ اسٹیٹ اس طرح کی چیزیں نہیں پرداشت کرے گا اور یہ پولیس کو دنیواد ہے کہ اس طرح کا میسے جس دیا لیکن جہاں دوسرا پخش ہے یہ بلڈوزر بلڈوزر میں کوئی بھی پاور نہیں ہے کہ بلڈوزر سے کوئی مکال گلایا جائے کرکی کا پروسس الگ ہوتا ہے اس میں جوڈیشیری انوال ہوتی ہے بلڈوزر کے لیے سرکار کے پاس سی آر پی سی میں کوئی پاور نہیں ہے تو وہ کیا کرتے ہیں سیویل سے لیتے ہیں سیویل یوپی اربان پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ٹیک سیکشن سوئنٹی سیون میں یہ پاور وہاں کے ڈیولپمنٹ ایتھارٹیز کو ہے ڈیولپمنٹ ایتھارٹیز سے لے کے وہ کہتے ہیں کہ آپ کا ڈرشہ غلط ہے آپ کا بکان گرائیں گے اور یہ ٹارگیٹڈ کریمینلز کے لیے ہو رہا ہے یہ بھی صحیح ہے لیکن جنتہ اس لیے خوش ہے کہ وہ کریمینل ہے اب یہاں پہ کوئیسٹن کیا آتا ہے جو شک ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ مسجد کے سامنے اور وہ ٹی وی میں تھا لیکن وہ ہندو تھے اس لیے ان کے اوپر کاروائی نہیں ہوئی یہ ان کا آروپ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ سرکار کو پلیئر کرنا ہوگا کہ ان کے اوپر بھی کاروائی کرے لیکن یہ صحیح ہے کہ اس کاروائی سے بائی اور سماج میں لائی اور کی لیو ستھ آئی ہے ہاں گلتی یہ ہے کہ سیویل میں پکے پاور کو لے کے آپ اس کو کر رہے ہیں جس کے پاور اس ٹیٹ کے جواب جواب ڈکی سنگ سیر ایک بار پھر سوال اٹھا دیجئے اس بار سن دیجئے دینیش سن جی آہ دیکھ یہ بہت سیمپل سی بات ہے دینیش جی بہت سی بات ہے کہ سی آر پی سی میں اس ٹیٹ کے پاس یہ پاور نہیں ہوتے ہے کہ کوئی کرائیم یہ پاور سی میں سی 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 لیا ہے سر سر سکار کہ انہوں نے عوائد نرمان کیا ہے اس کو لے کے وہ گراتے ہے چی دیکھیں دو چیزیں ہیں یہ جو کھانجبائی ہو رہی بلدو جتی کھانجبائی جو بھی اس طرح سے اپرادی ہیں ان کو اپرادی کہیے دنگائی کہیے جو بھی کہیے سماج میں اس طرح کی نفرت تھیلانے والے جو لوگ ہیں جو اکر کر رہے ہیں ان کے خلاف ایک آجوائی اور ان کے خلاف ایک آجوائی اس عوائد نرمان کو لے کر ان کو نوٹیس جاتی ہے نوٹیس کے بعد کار اگر آپ دیکھئے گھٹنا اگر آپ دیکھئے چندولی کی گھٹنا اگر آپ دیکھئے پرطاب گھٹنا بہت ساری ایسی گھٹنا ہیں بہت سارے ایسے مردو جب چلے ہیں جو کسی دھرم سے ایک دھرم کو نہیں کر سکتے وہ دوسرے دھرم کے اوپر بھی چلے گے جو اس طرح کا عویت کام کرے گا اس کے خلاف کانجوائی ہوگی اور بھر کچھ کچھ کو لگتا ہے کہ کانجوائی بھی سمت نہیں ہے بھولی آپ اور پر وہ آواز اٹھا چکتا ہے آدانا چاہتا ہے اٹھا چکتا ہے اب بلڈوزر صاحب مددہ چلا گیا دوشی صاحب بلڈوزر سے مددہ چلا گیا بلڈوزر اور مسلمان سے مددہ مٹک گیا دوشی صاحب دوشی صاحب دوشی صاحب ایک جواب دے دیجی بھون جوشی جی بھون جوشی جی بس کیجے بس کیجے بھون جوشی جی آواز آ رہی ہے سن پا رہے ہیں آپ بھون جوشی جی بس کیجے گتنا بڑکنا تھا بیجے پی پر بڑک لیجے آپ سوال سن لیجے کیا کسی دنگائی کی جاتی دیکھی جاتی ہے اتر پردیش میں آپ حانہ میں جواب دے سکتے ہیں دوسری صاحب آواز آ رہی ہے سن کے ان سنہ کر رہے ہیں میں بولنا چاہتا ہوں میں کہنا چاہتا ہوں آپ چھوڑ دیجئے سواب میرا ہے میرا سواب جواب آپ کا ہوگا اگر آپ نہیں دینا چاہتا آپ بول دیجئے کہ میں جواب نہیں دیتا ہوں کیا کسی دنگائی کی جات یا کسی دنگائی کا مذہب ہوتا ہے دینے دنگائی ہم کہتے ہیں جہاں آپ نسبت کریے اور اس کے بعد کاروائی کریے لیکن کسی دھرم میں سے کبھی جاتی دیجئے ساتھ کے یہ آپ کے سرکار کاروائی کر دیئی ہے ہم سرک سے لے کا سرکتا اگلے شہدو کی کے سپاہی ہے اور اس کو اچھتا رہے ہیں ویپس کی بھرموز ہونی کا عدا کرتے رہے ہیں وہ تو دکھائی دے رہا ہے کبھی برگس آپ کو چھوڑ دیتے ہیں کبھی اسری حسن کو چھوڑ دیتے ہیں بولیے فران صاحب بولیے سماجباتی پارٹی کا پرچار کرنے کے لیے آتے ہیں اگر ڈیویٹ کرنے کے لیے آتے ہیں پوچھ لیجئے بیجے پی کا پرچار کرنے کے لیے کسی کی آسکتہ نہیں ہے اور دیس میں بیجے پی کا پرچار کرنے کے لیے ٹھیک ہے فران صاحب بات پوری کر لیجے بس کیجے سمیلو بیجے پرچار کرنے کے لیے سمیلو بیجے پرچار کرنے کے لیے شاند ہو جائیے دینیشو شنجی راہو جی راہو جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج جس طریقے سے راہو جی سر نہیں آتی آپ کو راہو جی آپ بولیے اللہ آباد میں اللہ آباد میں جعویر محمد کا گھر گرائے کیا جی آواز آپ کی نئی آپ آ رہی ہے فران صاحب ٹھیک ہے ان کے سنگ سر دیکھیں کاروائی کئی طریقے سے جس طریقے سے یہ پرادکرن کے تحت کاروائی ہو رہی ہے پہلے تو سب کو بہت پسند آیا لیکن اس میں دھارمی کینگل کیوں دیا جا رہا ہے یہ سوچے پرے ہے اور یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ دوباری پالسی سرکار کی ہے کاروائی تو اور بھی ہوئی ہے جس طریقے سے دینیشو سنجی نے کئی ادھارڑ بھی دیئے دیکھیں اس میں سوال آپ کا یہ بہت اچھا ہے تھوڑا اس کو بہت باریکی سے سمجھنا پڑے گا کرائیم کے کئی سٹیجز ہوتے ہیں دنگا اس میں سب سے سیریس مانا جاتا ہے تو اگر کوئی دنگے کا ڈائیمنشن کسی بھی کومنیٹی دارہ دیا جا رہا ہے تو نیچرلی سٹیٹ کا ریسپونس زیادہ ہوگا اگر وہیں کوئی ڈکیتی کر رہا ہے راجانی کر رہا ہے چوری کر رہا ہے تو اس کا گھر ملڈنجر سے نہیں گرائے جاتا ہے لیکن جس نے کئی دشکوں تک کرائیم کر کے ایک آلیشان پروپرٹی کھڑی کی ہے اور ابھی بھی وہ دنگے میں لپ ہے یا اس طرح کی پولیٹکس میں لپ ہے تو نیچرلی سٹیٹ کا ریسپونس بہت اگریسیب ہوگا کیونکہ ہمارے جو کورٹ سسٹم ہے اس میں ٹائم بہت لگتا ہے اور اس کا میسیز نیگیٹیب چلا جاتا ہے تو اسٹیٹ کا یہ ریسپونس تو لازمی ہے کیوں ہونا چاہیے یہ لیکن گھر دنگائی کے لیے ہونا چاہیے دنگائی کے آپ کے پریباشا آپ کی ہوگی اسٹیٹ کی ہوگی اس پہ لیجیٹیمیسی کا کوئیسٹن بھلے آ سکتا ہے لیکن لیگلی وہ بلکل ویلیڈ ہے یہ آپ کو مانا جانا چاہیے اور جہاں تک دنگائی کا سوال ہے دنگائی آم طور پر جب دیکھے جاتے ہیں تو جیسے آتنک وادی ہے آتنک کے ٹریسرز بل رہے ہیں تو نیچرلی بولڈوزر ایک اسٹیٹ کا ایک اپرینٹس ہے تو وہ پاور وہ سیویل سے لے رہا ہے وہ یوٹی آرمن پاڑی ایڈ سے لے رہا ہے لیکن اس میں لیجیٹیمیسی کہیں سے غلط نہیں ہے اور یہ بہدھانی اس لیے ہے بلکل نیتک ہے کہ ہمارے پاس دوسرے اوپ کرن نہیں ہیں ایسے لوگوں کو سجا دینے کے لیٰذا اگر دنگا ہے تو دنگے بھی اسٹیٹ کا رسپونس یہ ہوگا ہاں چوری ٹکیتی میں یا کوئی کریمینل چھوٹا بوٹا ہے اس میں یہ رسپونس نہیں ہوتا ہے اس لیے یہ کنفیوزن ہے کئیوں پر کاروائی ہوئی ہے چاہے وہ شراب مافیاں اور تذکروں بہت سے ہیں ایسے جس طرح سے گونش کی خریف کرتے ہیں ان پر بھی کاروائی ہوئی ہے بہت لوگ کاروائی ہوئی ہے لیکن پھر بھی اس میں دھاروک اینگل تو دھوڑی لیا جاتا ہے فران صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے آپ کی بات تو دوری رہ گئی راہو جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں سپریم کورٹ میں بیشت سچی اگرہ رانکیس کمار مالپانی میں 63 پیچ کی جو ریپورٹ داخل کی ہے اس ریپورٹ میں صاحب لکھا ہے انہوں نے کہ ہم یہ جو کاروائی کر رہے ہیں یہ عوید نرمار کے خلاف ہے مطلب عوید نرمار جو لوگوں نے بنا رکھا اس کے خلاف انہوں میں نہیں کہیں لکھا ہے اس چیز کو مینچن نہیں کیا ہے کہ ہم دنگاریوں یا ہنسا کرنے والوں کے خلاف گلڈوجر کی کاروائی کر رہے ہیں یہ بھی تو نے بھی تکاکہ ہم مسلمانوں کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں جو برس آپ کہہ رہے ہیں تو آپ یہ بتائیے جو عوید نرمار ہے وہ سر مسلمانوں کیلئے گرائے جائیں یہ بھی بھی بند گے ٹھیک آپ یہ کیوں نہیں کہتے ہیں آپ یہ کیوں نہیں کہتے ہیں پران صاحب ہندو کے نہیں گرائے گئے آپ بتا دیجئے نہیں گرائے گئے بس اسی پر آکے آٹک گئے آپ لوگ اور بھی کیسز دیکھیں بہت بہت دنواد آپ چاروں میں امانوں کا مہر ساتھ سب سے بڑا مددہ مجھولنے کے لیے حالانکہ برک صاحب نے ایسے وقت پر بیان دیا ہے جس سے سوال اٹھنے لگے ہیں کی